ہلو پیارے دوستوں سواگد آپ کا انٹرویو کلاسز میں آج ہم بات کریں گے جلہ سمان پر اکشہ یوزنا مادمی کسی سے اپنے ازمیر کی ازمیر جلے کے ٹائنٹیبل کے بارے ہم بات کریں گے سب ہی جلوں کا ٹائنٹیبل الگ ہے تو اپنے جلے کے ٹائنٹیبل کے حساب سے ہی تیاری کریں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کیا ہے ٹائنٹیبل آپ کے پرثم پاری جو ہے اس میں دس بجے سے بارہ پیتہ لیس تک اقزام ہوگا اپنے کلاس دسویں اور بارویں کا اور گیارویں کا بھی ہوئے گا کچھ سبجیکٹ ٹھیک ہے اور دوسری پاری اس میں ایک پندرہ سے چار بجے تک اقزام چلے گا ٹھیک ہے نا اسی کے اکورڈنگ آپ کو تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے کقسہ دسویں کا دیکھ لیتے ہیں کقسہ دسویں میں آپ کے تیرہ تاریک کو کوئی اقزام نہیں چودہ کو آپ کے سیدھے انگلیش ہے پھر چھوٹی ہے پھر سولہ کو ہندی ہے پھر چھوٹی ہے پھر اٹھارہ کو سامجھیک وگیان ہے پھر آپ کے انیس کی چھوٹی اور بیس کو گنیت ہے اکیس کو چھوٹی اور بائیس کو وگیان ہے اس پرکار تو یہ رہنے والا درسویں کا اور لاشٹ میں آپ کے چوبیس تاریک کو سنسکرت ہو جائے گی اور بارویں کا اقزہ کے بارویں کا اقزہ کے ہی کچھ ایسا ہی ہے آپ کے سب سے پہلے انگلیش ہے انیواری ہے پھر کمپیوٹر ایچھک جو ہے کمپیوٹر ایچھک یہ ہو جائے گا پندرہ کو آپ کے انیواری ہندی ہو جائے گا جس کے سنگیت یا بہتیک وگیان سنگیت سماس آس رہے ان کو تو سولہ کو اور سترہ کو بہتیک وگیان ہو جائے گی اٹھارہ اوکہ اتیاز کا ہے اور انیس کو سنڈے کی چھوٹی ہے اب بیس کو گنیت والا کے گنیت کا اقزام ہوگا ٹھیک ہے نا اور پھر جس کے جی وگیان ہے کرشی جی وگیان ہے اس کے اکیس کو ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر لپی ٹنکڑ انگری جی جس کے ہیں اس کو بائیس کو ہو جائے گا بھوگول کرشیوی رسائن وگیان تی بیس کو ہو جائے گا انگری جی ساہیت یا اگر کسی کے ہے ٹویلت کلاس میں تو اس کا اقزام چوبیس کو ہو جائے گا اس پرکار یہ رہے گا اقزام ٹویلت کلاس کا ٹھیک ہے اب دیکھیں اپنے جو 11 کلاس ہے اس میں گرہ وگیان آپ کے چبدہ کو ارث ساستر سولہ کو چتر کلا سترہ کو اس پرکار اقزام رہنے دیکھیں اپنے نائنٹ کلاس میں اب جن کے ٹویلت میں کچھ بچوں کے گرہ وگیان ہے نا تو ان کا دھیان رکھنا چبدہ کو ہوگا ارث ساستر جن کے سولہ کو ہوگا اس پرکار ٹائن ٹیبل ہے تو اپنا اپنا ٹائن ٹیبل دھیان سے دیکھیں گا پی ڈیا پر آپ کو ڈسکریپشن میں ٹیلی گرام چینل کا لنک رہے گا وہاں سے آپ ڈاملوڈ کر شکتے ہیں ٹیلی گرام چینل پر چاک کر ٹھیک ہے نا پھر دیکھیں اپنے کقسہ نمی کے لیے انگری جی رہے گا چودہ کو سولہ کو رہے گا ہندی مطلب جو دسویں کا نا وہ سیم ٹو سیم اپنے نمی کا ہے ٹھیک ہے نائنٹ کلاس کا سیم ٹو سیم ہے تو اسے حساب سے آپ کو تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے تو اپنے جلے کے حساب سے اپنے پریقشن کی تیاری کریں ٹھیک ہے تو تیرے کرتے رہے تیاری ملتے نیکسٹ پارٹ میں تب تک لیے گوڈ بائی جہن جہ بھارت